موسیقی گوڈ مارنگ ویورز آپ سب ہی کا سواغت ہے اس نئے ولوگ میں میں آئی ہوں پھر سے آپ سب کے پاس ایک نیا ولوگ لے کے امید ہے آپ سب کو آج کا ولوگ بہت پسند آئے گا دیکھتے رہیے اور بنی رہیے بیٹر سویٹ کے ساتھ صبح کی شروعات ہوئی ہے آج ایک بہت ہی تازے سنشائن کے ساتھ اور پیاری سی چہکتی ہوئی چھریوں کے ساتھ جیسے آج صبح اٹھیں اٹھ کے ایک بہت اچھا سرپرائز ملا آپ دیکھیں رہے ہوں گے کہ ڈالیا بہت ہی اچھا سے بلوم ہو چکا ہے تو مجھے لگا تھا پہلے کی دو کلر کی ہوں گے پر مجھے لگا تھا پہلے ایک ہی کلر کی ہوں گے پر آج جب آکے دیکھا پودھے میں دو پودھوں میں دوسری دوسری ویرائٹیز تھی مجھے میں بہت خوش ہوئی دیکھ کے اور اس کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ آس پاس کے کھیتوں میں سرسو کے فلاورز بہت ہی سندر لگ رہے تھے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور ایک واک ہو جائے کیوں نہ سرسو کے کھیت میں سرسو کے یہ پیلے اور ہرے پودھے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو جیسے ایک پیلی ندی بہ رہی ہو جو آنکھوں کو بہت سکون دے رہی ہے تو آپس چلتے ہیں چلیے ابھی وک ختم ہو چکا تو باری ہے ابھی بریکفرسٹ کرنے کی گھر ووک کے بعد گھر آ کے دیکھا تو پوریا بنی ہوئی تھی جو مجھے بہت ہی پسند ہے میں اکثر اور زیادہ تر بریکفرسٹ میں پوریا آئی ہاف پوریس بکاوز آئی لاب دم تو بریکفرسٹ کرتے کرتے سنتے ہیں پیاری سی میوزک بروے سیدھرا آپ کے سامنے جو یہ ہری بھری سبجیاں ہیں یہ فرشلی ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لی ہے ایکچلی جب ہم وارک کرنے گئے تھے صبح تو وہاں پر دیکھا کہ ایک انکل جی اپنے کھیت سے یہ مطلب ہارویسٹ کر رہے تھے تو ہم نے بولا کہ پلیس ہمارے گھر میں بھی بھیج دیجئے تو تھنڈ کے موسم میں یا پھر ونٹر سیزن میں یہ فریشلی گرین ویجیٹیبلز جو ہے وہ بہت ہی تازے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے بھی بہت سوادشت اور صحت مند ہوتے ہیں تو ایسے آج میں ہمارے یہاں پر جو سارے ساگ ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ لوکی کی لیوز ہے بٹل گارڈ لیوز ہے ہماری بھاشا میں اسے لاو شاک کہتے ہیں اور جو یہ دیکھیں ہم اسے اس کے سٹیمز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سٹیمز اور لیوز کو ایک ساتھ مکس کر کے بکا کر فرائیڈ بھی کھا سکتے ہیں اور یہاں پر جو اس بول میں آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے واتر سپیناچ یہ یہاں ایک چلی یہ جو واتر سپیناچ ہے نا یہ والی یہاں پر لوگ اگاتے نہیں ہیں پر یہ نیچرل ہمارے جو ایریا ہے یہاں پر اگتا ہے تو جیسے کی ایک پرٹیکولر فیل میں اگر کسی نے کوئی دوسرا ساگ اگایا ہو تو وہاں پر یہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ اگ جاتے ہیں ان کو بونا نہیں پڑتا اور یہ ہے فلیٹ بینز فلیٹ بینز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا سوری ہندی میں کیا کہتے ہیں نہیں پتا تو اس لئے فلیٹ بینز بھی ہیلڈی ہوتے ہیں یہ یہاں پر یوشولی لوکلی لوگ فلائی کر کے زیادہ تر کھاتے ہیں اور یہ ہے گواوا یہ انہوں نے ہمیں فری میں دیا ہے کیونکہ ہم نے اتنے سارے سبجیاں لی ہے تو انہوں نے کہا کہ تیسٹ کر کے دیکھو اگر آپ کو اچھے لگا تو آپ بعد میں آکے کھڑیت سکتے ہو تو ہمیں ٹیسٹ کریں گے اگر ہمیں اچھے لگا تو ہم پھر بعد میں انہوں کھڑیت سکتے ہیں اور اس والے ساکت تو انٹر میں آپ کو دیا ہی نہیں اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بر ہماری بھاشا میں اسے بہت واشا کہتے ہیں یہاں پر میں نے سنسار کے سیٹس ٹالے تھے میں نے کل ملا کا چار ڈالے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ والا جنیٹ ہو چکا ہے اور ادھر بھی ایک دکھ رہا ہے اور اگر آپ نوٹس کرو گے یہ والا بی بھی ہو رہا ہے ٹرمینیٹ پر میں سارے سلے ہوں کیونکہ یہ والا ٹرمینیٹ ہو چکا تھا لیکن پھر ہمارے گھر کی جو پیاری بکریہ ہے وہاں نے اسے کھا لیا سمے رہتے میں نے دیکھ لیا ورنہ یہ سارے کی سارے چلے جاتے تو میں نے تیتھونیا بھی لگایا تھا پر تیتھونیا کا ابھی تک سپراؤٹ نہیں ہوا لیکن سی کب تک ہوتا ہے تو اگلے آنے والے میرے ویڈیوز میں آپ کو میرے گارڈن کی اپ ڈیٹس میں دیتی رہوں گی اور اگر آپ کو میرے ویڈیو بہت ہی اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے شار کیجئے اور بیٹر سویٹ کو سبسکرائب کیجئے تھانکیو